اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم الحمدللہ رب العالمین یہ تو ہمارا مشتقات کا ٹاپک جاری ہے اور اس میں ہمارے پاس چار ٹوٹر رہ گئے ہیں اور چار میں سے آج ہمیں کر لیں گے تو باقی تین رہ جائیں گے اور ان تین کو پاسیبل ہے کہ میں ایک الیکشن میں لے لوں کیونکہ وہ تینوں آسان ہیں اصل میں آپ کو بس وزن ہی دکھانے ہے اس میں کہ وزن کیسے آتا ہے اور وہ کیسے میننگ میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی جملہ میں چاہے جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فیعلیہ ہو اس میں فیل تو ہم نے پڑھ لیے نمازی ہے مدارے ہے عمر ہے اور پھر انہی کی چھوٹی جو چینجز ہیں وہ آپ کے سامنے آگئے لیکن اسما بہت سارے ہوتے ہیں جن میں سے ہم نے کچھ ٹائپ پڑھی ہوئی تھیں جیسے اسماع زمائر اسماع اشارہ ہیں اسماع موصولہ ہیں تو ان کو تو ہم نے پڑھ لیا لیکن پھر جو ہمارے سامنے باقی اسماع آ رہے تھے جو میننگ رکھتے ہیں ان کو تقسیم کرنا ضروری تھا ان کو تقسیم کرنا اس لیے ضروری تھا کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے مرقب توصیفی آتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں اشارہ دیا تھا کہ موصوف پینچار اقسام کا ہوتا ہے اگر تو مفرد آ رہا ہے مفرد سے مراد آپ سمجھتے ہیں مفرد کیا ہوتا ہے یعنی کوئی اکیلہ اسمی جیسے یا میں کہلوں راجل نائم سونے والا آدمی اب راجل موصوف ہے نائم صفت ہے راجلن مشہورن اب مشہورن یہ اس کے صفت ہے راجلن علامتن یعنی بہت بڑا عالم آدمی تو یہ کیا تھی راجلن جمیلن خوبصورت آدمی تو یہ کیا ہے موصوف بن رہی ہیں تمام اور یہ مفرد آ رہے ہیں مفرد سے مراد یہ ہے کہ اکیلہ اسم اب اکیلہ اسم واحد بھی ہو سکتا ہے مصنع بھی اور جمع بھی یہ چیزیں آپ بہت بیسک میں شروع میں پڑھ چکے ہیں مفرد اس کو ہی کہتے ہیں اور جملہ تو پھر آپ کو بتایا یا مرکب ہوتا ہے پھر مرکب میں یا جملہ پورا ہوتا ہے یا مرکب ناکس ہوتا ہے تو مرکب ناکس بھی صفت بنتے ہیں اور جملے بھی صفت بنتے ہیں لیکن جب بات مفرد کی آتی ہے تو یاد رہے کہ مرکب توصیفی میں جو موصوف مفرد ہوتا ہے وہ مشتقات میں سے ہوتا ہے اور وہ کون سا ہوتا ہے اسم الفائل ہوتا ہے اسم المفعول ہوتا ہے صیغت المبالغہ ہوتا ہے الصیفت المشبہ ہوتا ہے یا پھر اسم التفضیل ہوتا ہے یعنی یہ پانچ مرقب توصیفی میں موصوف بنتے ہیں مرقب توصیفی آپ کو ملے اور اس میں موصوف پر جب آپ کو نظر ڈالنی ہوگی تو وہ ان پانچ میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا لازمی اس کے علاوہ بہت کم چانسز ہیں کہ کچھ اور بھی آ جائے کوئی اس میں ذات آ جائے اس کے کچھ حصول آنے کے وہ ہم اگر ناد کے ٹاپک میں آیا تو دیکھیں گے بہرحال سمپلی مرقب توصیفی میں جب موصوف آپ کو نظر آئے قرآن میں یا حدیث میں تو آپ نے لازمی اس موصوف پر نظر ڈالنی ہے کہ وہ موصوف اگر ایک اسم ہے اکیلا اسم ہے مفرد ہے تو وہ ان پانچ میں سے کسی نہ کسی ایک کٹیگری پر ہوگا اس لیے یہ پڑھنا ضروری تھا تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ موصوف کون سی کٹیگری سے نکل کر آ رہا ہے اچھا اب یہی جو میں آپ کے سامنے لے کر بیٹھا ہوں اسم الفائل اسم المفعول صیغت المبالغہ الصفت المشبہ افعال التفضیل اسم التفضیل اصل میں کیا اسم التفضیل ہے افعال وزن ہے اس کا یہ تفضیل کا وزن سو یہ ابھی ہم نے اس مشتقات کو کمپلیٹ کرتے ہی جو نیکس ٹاپک میں جانا ہے اب دیکھیں جملہ فعلیہ میں حالت نصب میں اسماء کون کون سے ہو سکتے ہیں مفعول بھی ہو سکتا ہے مفعول متلق ہو سکتا ہے اچھا اگر مفعول کی کوئی صفت آگئی ہے تو وہ بھی پھر منصوب ہوگی لیکن اس کے علاوہ بھی دو ٹائپ کے اور اسماء ہوتے ہیں جو جملہ فعلیہ میں منصوب بن کر آتے ہیں اسماء وہ خاص ہوتے ہیں وہ دونوں بھی ہم نے پڑھنے ہیں اور ان دونوں میں سے جو پہلے ہم پڑھیں گے وہ ہمیں پتا چل جائے گا اچھا یعنی یہ جملہ فعلیہ میں ایک تو ہم نے پہچان لیا مفعول ہے مفعول بھی ہی ہے ڈائریکٹ آ رہا ہے ایک ہم نے پہچان لیا جی مفعول متلق ہے یہ بھی نصب ہوتا ہے اس کی ہم نے قائدے پڑھ لیے ایک اس کے علاوہ ایک اور نصب اسم بھی آتا ہے جملہ فعلیہ میں وہ بھی ہم نے پڑھنا ہے لیکن اس کا کیا ہے کہ وہ ان پانچ میں سے ہوتا ہے یہ جو بھی ہم پانچ پڑھیں گے بلکہ ان پانچ میں بھی نہیں چاروں میں ہوتا ہے اسم الفائل مفعول مشبہ بھی نہیں اور سیغہ مبالغہ ان تین میں سے ہوتا ہے اسم الفائل مفعول اور سیغہ تل مبالغہ سو پھر ہم اگر ہم یہ نہیں پڑھے ہوں گے تو ہم نہیں بہچان سکتے کہ یہ کون یہ کیوں آ رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے ہم اس کا سٹیٹس جملے میں تیع نہیں کر پاتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس ٹاپک کو دیکھنا ہے چلیں جی ہم آج کی ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اس متفضیل وزن بڑا مشہور سا ہے افعالو کے وزن پر آتا ہے یہ آپ پہلے بار ہاں دیکھ چکے ہیں اس پر ایک چھوٹا سا تعرفی لیکچر ہو بھی چکا ہے مسنادی ابولائیہ سٹوڈنٹ کو سانیہ آپ آجائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو ابھی آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ آئے کی ضرور پڑھیں اسم التفضیل چار طرح سے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلا نمبر ایک علف لام اور اضافت کے بغیر علف لام اور اضافت کے بغیر یعنی اسم التفضیل افعالو پر نہ وہ ال نہ ال استعمال ہوا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی مرقب اضافی میں استعمال ہوتا ہے دوسرا پڑھئے علف لام کے ساتھ گوڈ تو یعنی اسم التفضیل علف لام کے ساتھ تیسرا پڑھیں مضاف بنتا ہے نکرہ اسم کے ساتھ ویری گوڈ یعنی مضاف یعنی پہلا ہم نے پڑھ لیا کہ ال کے بغیر اور مرقب اضافی میں استعمال نہیں ہوتا ایک یہ ایک یہ اس کا استعمال ہوتا ہے دوسرا یہ کبھی کبھی ال کے ساتھ آتا ہے تیسرا کبھی کبھی یہ مضاف بنتا ہے اور کس کے ساتھ نکرہ اسم کے ساتھ یعنی اس کا جو مضاف لے ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے اور چوتھی طرح کیسے آتا ہے پڑھئے مضاف بنتا ہے معرفہ اسم کے ساتھ بیری گوڈ مضاف بنتا ہے معرفہ اسم کے ساتھ یعنی مرقب اضافی میں آئے گا اور اس کا مضاف لے کیا ہوگا معرف باللام یا کوئی معرفہ اسم ہوگا چلیں ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں پڑھیں یہ جملہ کیا ہے نہنو اقربو الیہی من حبل الوریدی من حبل الوریدی گوڈ ماشاءاللہ مجھے بتائیے اس میں اسم التفضیل پر کون سا اسم ہے جو اس وزن پر ہے اقربو افعالو وزن پر ہے افعالو وزن پر اور یہ مجھے بتائیں واحد ہے مسنع ہے یا جمع ہے واحد ہے سر واحد ہے مبتدا کیا ہے نہنو مبتدا ہے ویری گوڈ اقربو خبر ہے تو یہ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ مبتدا تو نہنو آرہا ہے اور خبر اقربو واحد آرہا ہے یہ کیسے ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے نا کہ ہم نے پڑھا ہے نا مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے تو یہ مطابقت یہاں بریک کیوں ہو رہی ہے اس کو ہم نے آج پڑھنا ہے ٹھیک ہے اچھا اسم التفضیل جب کسی جملے میں آ جائے تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک کو ہم کہتے ہیں مفضل اور دوسرے کو کہتے ہیں مفضل علیہی مفضلن اسم المفعول کا سیگہ ہے یعنی جس کو فضیلت دی جا رہی ہو وہ کیا ہوتا ہے مفضلن باب تفعیل سے اسم المفعول کا سیگہ مفضل جس کو فضیلت دی جا رہی ہے اور جس پر فضیلت دی جا رہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مفضل علیہی کیا کہتے ہیں مفضل علیہی مفضل علیہی سو اب دیکھیں یہاں پر جو مفضل ہے وہ ہے نحنو اور جس پر دی جا رہی ہے وہ کیا ہے حبل الورید اس پر فضیلت دی جا رہی ہے نحنو اقرب علیہی من حبل الورید اور جس پر فضیلت دی جا رہی ہوتی وہ آتا ہے من حرف جر سے یہ ایک مفضل علیہی کا علیہی کا ایک قانون ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں اگلا جملہ پڑھیں السنت افضل طریقت لسلوقی افضل بدن افعل بدن یاد رہے یسین شمسی میں سے السنہ نہیں کریں گے السنت افضل طریقت لسلوقی اب اس میں ہمارے پاس اسم تفضیل ہے افضل اب ہم دیکھیں یہ ایک مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے سہی ہے اب اس میں مجھے بتائیں مفضل کیا ہے اس میں مفضل ہے السنت مفضل السنت مفضل علیہی من حرف جر سے ہونا چاہیے دیکھیں ہے اس میں نہیں ہے سر یہی چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ کیوں نہیں آخر کیوں چلا گیا ہے اس جملہ کو پڑھیں اس پر ہم سواد ہاں ہاں ڈالیں کیا بنے گا افعالو ٹھیک ہے وہ جو ہمارے ہم نے جو غیر صحیح والے قائدے پڑے ہیں وہ رہیں گے موجود اپنی جگہ یہ کیا بن رہا تھا اسہہہو اسہہو ویری گوڈ اسہہو اسہہو تو وہ پھر دونوں کو مرش کر دیا گیا تو کیا بن گیا اسہہو یعنی صحیح کرین اسحیحو لی البخاری یعنی بخاری کی صحیح والصحیحو للمسلمی اور مسلم کی صحیح اسحہو للكتوب اسحہو الكتوبی یعنی کتابوں میں کیا ہے سب سے زیادہ صحیح ہے اوکے اب دیکھیں اس میں مفضل تو موجود ہے وہ ہے صحیح للبخاری والصحیح للمسلم لیکن مفضل علیہ نہیں ہے مین سے نہیں ہے وہ کیوں غائب ہوا چھلے یہ ہم نے جو بھی میں نے آپ کو بتایا اس کو تھوڑا میں نے ظاہر کر دیا ٹھیک سو جی یہ تو ہو گیا جب اس کو تفضیل آ جائے جو میں تو اس کی تقسیم کھوڑی سیاد سے ہوتی اسے یاد رہے اسم تفضیل ایسا نہیں کہ ہر فیل صحیح بنتا جائے گا جس فیل میں بننے کی خصوصی یعنی کوئی ایسا وصف جس کو ہم فضیلت کے طور پر استعمال کر سکتے ہوں اسی کو اسم تفضیل میں لائے جاتا ہے ایسا نہیں کہ ہر ایک کو ہم اٹھا کر لے آئیں گے صحیح ہے نا یعنی ایسا فیل جس میں وصف کے معنی پائے بھی جاتے ہوں اب دیکھیں دارابا یدریبو ہے اب اس سے اسم تفضیل نہیں بنے گا کیونکہ یہ مارنا کوئی یہ کوئی صفت نہیں ہے مارنا کوئی صفت نہیں ہے اس لیے اس کو ہم کیا ہے اس کو نہیں لائے سکتے جیسے وصیخہ وہ گندہ ہوا اس کو لائے سکتے ہیں اوسخو گندہ ترین اوسخو گندہ ترین کیونکہ یہ ایک اسم ہے جس میں ایک ایک صفت کا معنی پایا جا رہا ہے تو یہ بات اپنے ذہن میں آپ نے رکھنی ہے جیسا کہ میں آپ کی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم لکھی ہوئی عربی پر عمل کر رہے ہیں ہم اردو تو عربی نہیں جا رہے ہیں نہ ہم نے کتابے لکھنی ہے نہ ہم نے مقالے لکھنی ہے نہ ہم نے کوئی مقابلے کرنی ہے نہ ہم نے کچھ ریسرچ لکھنی ہے ہمارے سامنے قرآن اور حدیث عربی میں موجود ہے ہمارے سامنے افعالو وزن پر اسم آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اب دیکھیں افعالو وزن کا اسم کس طرح کا ہو سکتا ہے یا تو فیل مزارے کا باہد متقلم ہو سکتا ہے رائٹ جی یا پھر وہ صفت و مشبہ کا ہو سکتا ہے افعالو وزن کا رائٹ جی لیکن اب ہمیں ان دونوں باتوں کا پتہ چل گیا ہے کہ اب دیکھیں نہ ہنو اقربو اب یہاں پہ میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ فیل مزارے کا سکتا ہے کیوں کیوں کہ شروع میں نہ ہنو ہے اگر ہوتا نا یوں کہ آنا اقربو یعنی میں قریب ہوں اور پھر اس میں یہ مین بھی نہ ہوتا اب یہ مین بھی کنفرم کر رہا ہے کیا کہ یہ بھائی اس میں تفضیل ہے یہ فیل مزارے نہیں اور پھر اگر ہم اس کو مثال کے طور پر غلطی سے مان لیں کہ یہ فیل مزارے ہے اس کا آنا تو ان دونوں میں کوئی مطابقت نہیں بن رہی نا نہیں جی یہ ہم نے کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے یہ فیل مزارے کا نہیں ہے اچھا اگر ہم آجائیں صفت مشبہ اس میں دو چیزیں ہیں ہمارے پاس رنگ اور عیب اب اقربو یہ نہ رنگ ہے اور نہ عیب ہے جی عیب کیا ہوتا ہے کسی کا ٹیڑا ہونا بھینگا ہونا جسمانی عیب یا کچھ ظاہری عیب ٹھیک ہے تو نا ہنو اقرب ہوئی لیے حبل الورید یہ تیہ ہو گیا کہ یہ اس میں سے نہیں ہے یہ وہ چند پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کھلے آپ کے لیے آسان ہو جائے اگلے پیچ پر سکھیں پڑھیں ذرا نا ہنو اقربو الیہی من حبل الوریدی نا ہنو اقربو الیہی من حبل الوریدی من حبل الوریدی گوڈ اوکے اس میں کیا ہے اسم تفضیل اسم اقربو ہے گوڈ اگلا جملہ پڑھیں والفتنة اشد من القتل ٹھیک ہے اس میں کونسا ہے اشد ہے گوڈ اگلا جملہ پڑھیں انکانو اکسرا من ذالکا اس میں اکسرا ہے گوڈ اگلا پڑھیں والآخرتو خیر وابقا اس میں ابقا ہے اس میں ابقا ہے ٹھیک ہے گوڈ اچھا ان اب چاروں کو اگر آپ دیکھیں چاروں کو اگر آپ غور کریں تو دیکھیں مبتداء مذکر ہے جمع ہے اور خبر واحد ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں مبتداء مونس ہے لیکن اشد مدداء مذکر ہے یعنی دیکھیں دونوں میں عدد اور جنس کی پہروی نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے تیسرا ان کانو اکسرا من ذالکا اب یہاں پر بھی دیکھ لیں کانو میں ہم اسم ہے جبکہ اکسر تو واحد کے لیے ہے اس میں بھی نہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے نہ عدد کی پہ پہروی نہیں والآخرتو خیرن وابقا اب آخرتو مونس ہے ٹھیک ہے لیکن خیرن کیا ہے مذکر کے لیے اور ابقا افعلو ابقیو پہ ابقا جدہ باقی رہنے والا یہ بھی مذکر ہے ٹھیک ہے چونکہ افعلو کا مونس وزن ہے فعلا کیا ہے فعلا 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 اوکے فعلا دیکھیں اب یہ ہم نے ایک چیز دیکھ لی تو اس کا مطلب اس کو ہم مزید آگے ہم دیکھیں گے سیکن پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے وللہ المصال العلا اگلا پڑھیں اچھا اس میں آلہ اسم تفضیل ہے افعلو کے وزن پر ٹھیک ہے آلائیو تھا تو وہ پھر ناکس کے قائدے اپلائی ہوئے تو آلہ بن گیا آگے والصابقون الاولون من المحاجرین والانصار جی اس میں بتائیں اسم تفضیل کونسا ہے اس میں اولون بیری گوڈ ماشاءاللہ اولون اصل میں کیا تھا واو اولو حمزہ واو لام ٹھیک ہے حمزہ واو لام اولو کے وزن پر آیا اولو سوری یہ ہے واو واو لام ٹھیک ہے مادہ کیا ہے واو واو لام افعلو کے وزن پر ڈلا تو وہ پھر دونوں کا مرج ہو گیا کیا بن گیا اولو اولو نہیں نہیں اس کا مادہ بن رہا ہے افعلو اولو مادہ مجھے دیکھنا پڑے گا حمزہ واو لام ہے یا واو واو لام چلیں اس کو میں تھوڑا گوھر کرتا ہوں بعد میں ٹھیک ہے سو اولو اسم التفضیل کا سیگہ ہے افعلو کے وزن پر اولو اسم التفضیل کا سیگہ ہے یعنی سب سے پہلا تو پھر یہاں پر یہ دیکھیں جمع ہو گیا ہے اب یہاں دیکھیں وللہ المثل الاعلا یہ اعلا واحد آ رہا ہے چونکہ مثل واحد ہے یہاں السابقون جمع ہے اور الاولون جمع میں اسم التفضیل اس کو فالو کر رہا ہے یہاں یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں یہ میں فرق دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اگلے میں پڑھیں جی اب دیکھیں یہ فعلا کے وزن پر ہے وزقا ووسا قاف مادا وزقا ٹھیک ہے فعلا کے وزن پر فعلا اوکے سو فقدستم سکا برعروت الوزقا اب یہاں پہ اروہ مونس تھا تو وزقا بھی کیا ہے مونس استعمال ہوا ہے جبکہ اس پہلے حصے میں ایسا کچھ نہیں ہوا دوسری میں اجنس بھی فالو ہو رہی ہے عدد بھی فالو ہو رہا ہے تیسرے میں دیکھتے ہیں ہم کیا ہے پڑھیں ذرا اغناء عباد گوڈ اب اس میں اسم التفضیل کیا ہے اس میں اسم التفضیل قسمہ اسم التفضیل نہیں نہیں افعالوں کے وزن پر چاہ رہا ہے اغناء اغناء بسیکلی کیا تھا اغنائیو تو اغناء اگلا جملہ پڑھیں ٹھیک ہے اگلا پڑھیں القرآن اعظم مرشد لکل مسترشد اسم اعظم ہے ویری گوڈ اسم اعظم ہے اب آپ دیکھیں یہاں پر اردوان بما قسم اللہ لهم اغناء اب دیکھیں سننہ مونس ہے نا اب افضل یہ مونس نہیں ہوا القرآن اعظم مرشد لکل مسترشد یعنی اب یہاں تو چونکہ قرآن ویسے واحد مذکر ہے تو آزم بھی واحد مذکر ہے لیکن یہ کیا ہے کہ پچھلی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نہیں آیا کہ اگلا پڑھیں تقواللہ اعلال خسال اولیاحا ابلیک اولیاحا یعنی اعلال خسال کی جگہ پہ ہم کیا کر سکتے ہیں اعلی اولیاحا بھی کر سکتے ہیں جی چھانے کا مقصد کیا ہے کہ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ مفدل ہے ہمارے پاس تقوی تقوی مونس کا سیگا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مونس کی اولیاحا کیا ہے اعلال کا مونس ہے آگے پڑھیں نہیں آیا سر اب تک پڑھیں جی آگے اصحیحو للبخاری وصحیحو للمسلمی اصححو الكتبی اصححا اصححال کتبی اصححال کتبی اب دیکھیں اس جملے میں کیا ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ واحد بھی آ سکتا ہے اور مسننہ بھی آ سکتا ہے مسننہ کیوں آ رہا ہے چونکہ مبتداء کہنا ہے اصل میں دو ہیں اصححیحو للمسلمی اصححال کتبی یہاں پڑھ چکے ہیں کہ مضاف میں مسننہ کا نون پروپ ہو جاتا ہے اگلا جملہ پڑھیں بیری گوڈ اب دیکھیں المقربون مفضل ہے المقربون اللہ یعنی اللہ کے جو قریب ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں یا احاسینوہم خلقن یا اچھے اخلاق اب اخلاق کیا ہے جمع وہ جو اچھا لفظ ہے اس کے لیے کیا ہے جمع آ گیا یعنی اصل میں کیا ہے مبتداء المقربون احسان الناسی یہ خبر ہے اس کی خبر کیا ہے کہ واحد بھی آ رہی ہے جمع بھی آ رہی ہے یہ کیا کیا صورتیں ہیں اب ذرا ہم اس پر کرتے ہیں بعد دی تو ذرا پہلا پوائنٹ پڑھیں نمبر ایک اسم التفضیل کا سیغہ مفرد اور مذکر ہو اچھا سوری میں ایک چیز یہاں پر نکالنا بھول گیا وہ ہم یہی پر لکھ لیتے ہیں کہ اصل میں اب ہوا کیا ہے پہلے ہم اوپر تیہ کر لیں کہ وہ ہیں کیا کیا جو پہلا پوائنٹ ہے نمبر ایک یہاں پر جو اسم التفضیل ہے وہ ال اور اضافت کے بینا ہے جی یہ پہلا ہے اور دوسرے میں کیا ہے اسم التفضیل ال کے ساتھ ہے تیسرے میں کیا ہے کہ مضاف ہے نقیرہ کے ساتھ نہ مارفہ کے ساتھ نقیرہ کے ساتھ ٹھیک ہے نقیرہ کے ساتھ مضاف ہے نقیرہ کے ساتھ توتے میں کیا ہے مضاف ہے مارفہ کے ساتھ دیکھیں بہت سمپل ہے کہ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ افعل وزن پر آتا ہے اسم التفضیل اور اب آپ کو قرآن میں نظر آئے اور آپ کہیں نامو اقربو تو یہ کیسے بن رہا ہے یا کیوں ہو رہا ہے یہ چیزیں نہ بھی یاد رہیں کبھی قرآن یا حدیث میں آپ کے سامنے آئے تو کم از کم آپ کو ہو سکتا چھوٹے بات دو چار باتیں کلک کر جائیں اس کا پورا یاد کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اصل وزن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ کیا ہے افعلو اور افعلو پر میچ کون کون کرتے ہیں فعل مزارے کا واحد متقلم فلاسی میں سے اور صفت مشبہ کا سیگا یا پھر اسمو تفضیر اب جب صفت مشبہ آئے گا تو یاد رہے کہ وہ کیا ہے عیب ہوگا یا رنگ ہوگا وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب بھوک کی کاؤٹ ہو گیا دوسرا کون سا بچ گیا مزارے کا واحد مذکر نہیں بن رہا وہاں پر اس کو بھی کراس کر دیں کیونکہ اب مزارے کے واحد مذکر میں صحابہ رہے کہ فعل کے معنی بھی پائے جانے چاہیے تو ہم آسانی سے اس کو نکال سکتے ہیں میں اتنی ساری تفصیل کو بائی پاس بھی کر سکتا تھا لیکن مقصد بس صرف دکھانا تھا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں چھا پڑھیں جی پہلا پوائنٹ ال اور اضافت کے بنا جب اسمو تفضیل آتا ہے تو پھر اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے پڑھیں اسمو تفضیل کا سیغام مفرد اور مذکر ہو ہاں جی یعنی اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اسمو تفضیل ال کے بغیر ہو اور مرقب اضافی بھی نہ ہو تو وہ مفرد اور مذکر ہوتا ہے یعنی عدد اور جنس کی قید سے ازاد ہو کر واحد اور مذکر آتا ہے دوسرا پوائنٹ اسمو کیا ہوتا ہے مفضل علی مذکور ہو اور حرف جر من سے مجرور واقع ہو ہاں جی ایسے جملے میں یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ جس پر فضیلت دی جا رہی ہے جس کے مقابلے میں بات کی جاری ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے لیکن اگر آپ آخری جملے میں دیکھیں اول آخرت خیر وعبقا اس میں موجود نہیں ہے یہاں علماء کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آخرت خیر منت دنیا تو وہ جو منت دنیا ہے وہ کیا ہے محضوف محضوف مانا گیا ہے یعنی چونکہ آخرت ایسی چیز ہے جس کا کرینہ اریجنلی موجود ہے ٹھیک ہے نا جی دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کا کرینہ ہو سکتا ہے موجود نہ ہو صحیح ہے نا جی جی دیکھیں اتنا برپا ہونا یا نہ ہونا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اتنا برپا ہو گئی ہوگا یہ ضروری تو نہیں ہے نہیں لیکن آخرت بھی ضروری ہے اور اس کے مقابلے میں جو دنیا ہے وہ بھی ضروری ہے دونوں چیزیں کیا ہے ہنڈر پرسن موجود ہیں اس لیے کرینے کو نکال کر ڈائریکٹ اسم تفضیل کو خبر بنا دیا گیا اور اگر اس کا کرینہ تذکرہ کیا جاتا نا تب بھی کیا ہے کہ سیغہ مفرد اور مذکر ہی ہوتا چونکہ اس کی ایک تو چیز یہ ہے کہ اسم تفضیل بغیر ال کے آرہا ہے اور بغیر اضافت کے آرہا ہے اچھا یہاں پر ایک بتاتے چلوں یہ خیر ان کیا ہے یہ اصل میں اس کا مادہ ہے خا یارا اس کا مادہ کیا ہے خا یارا خا یارا مادہ ہے اچھا سوری اول کا مجھے ذہن میں آ گیا یہ میرا واو واو لام ہی مادہ ہے ٹھیک ہے اف آلو پر ڈالیں نا اف آلو پر ڈالیں تو اولو بھی ایسے پتہ نہیں سوکت مجھے ذہن کو کیا ہو گیا سو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تھوڑی آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہیں سو اصل مادہ ہے خا یارا تو بنتا کیا ہے اخیارو کیا بنتا ہے اخیارو اصل میں یہ ہے اخیارو یعنی سب سے بہتر اخیارو تو کیا ہے کہ عرب اس حمزہ کو ڈراب کر دیتے ہیں اس کے کثیر ہے استعمال کی وجہ سے تو اس کو خیرن کر دیتے ہیں اس زبر کو پیچھے لاکر خیرن پڑتے ہیں اسی طرح یہ خیر اور شر شرن بھی اثر میں کیا ہے اثر میں کیا ہے شرن اثر میں کیا ہے اشرارو تو اشرارو کیا ہے اشرارو اشرارو سے پھر وہ اشرارو بن گیا اس میں بھی کیا ہے کہ آپ کو کبھی شرن بھی ملتا ہے اور کبھی اشرارو بھی ملتا ہے تو یہ دونوں ہی اس متفضیل ہیں اصل میں یہ شرن اشرارو ہی ہے اس کا بھی یہ خیر اخیر کی طرح حمزہ ڈراب کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو قرآن یا حدیث میں کہیں خیرن یا شرن ملے تو یاد رہے کہ وہ کیا ہیں اصل میں اخیر اسم التفضیل ہیں اور اوریجنلی کیا تھے اخیر اور اشرر یہ عرب کے قائدے میں کثیر الاستعمال کی ویسے انہوں نے حمزہ کو ڈراب کر کے اس کو تھوڑا حلکہ کر لیا بجائے اس کے اخیر کہیں انہوں نے اس کو خیر کہہ لیا بجائے اس کے وہ اشرر کر کے تھوڑا زور دیں انہوں نے شر کہہ دیا ٹھیک ہے یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھتا ہے اب ہم آتے ہیں ال کے ساتھ ہے تو قائدے کیا ہیں پڑھیں ذرا نمبر ایک اسم التفضیل کا صیغہ عدد اور جنس میں مطابقت رکھتا ہے ہاں جی ویری گوڈ جب ال کے ساتھ اسم التفضیل آئے گا تو پھر یہ قائدہ ہوگا کہ جنس اور عدد میں مطابقت ہونی چاہیے اگلا پوائنٹ پڑھیں نمبر دو مفضل علی محضوف مفضل علی اس جملے میں موجود نہیں ہونا چاہیے یعنی ایسے جملے میں جس میں اسم التفضیل ال کے ساتھ آجائے وہاں مفضل علی کا تذکرہ نہیں ہوتا یعنی السابقون الاولون سبقت اختیار کرنے والے پہلے اب دیکھیں یہ من کیا ہے یہ من مفضل کے لئے نہیں آیا یہ بیسیکلی اس سابقون کی دوسری صفت آ رہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہ صفت سببی ہے یعنی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار جیسا کہ میں نے اب یہاں پہ السابقون اصل میں کیا ہے موصوف ہے سابقون اسم الفائل کا سیگا ہے جیسا کہ میں نے اسم الفائل اور اسم المفہول اور مبالغہ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ موصوف بھی بنتے ہیں اور صفت تو بنتا ہی بنتے ہیں تو یہاں پر اب یہ موصوف بن رہا ہے اور اسم الفائل کا سیگا ہے جو صفت بن رہا ہے اور ایک اور صفت بن رہی ہے اس کو صفت سبب بھی کہتے ہیں اس پر ہم پوش لیکچرز کے بعد بات کریں گے اگلی طرف آئیں کیا پوائنٹ ہے اسم الفائل کا سیگا مفرد اور مذکر ہو یعنی جب مضاف بن جائے اسم التفضیل نکیرہ کے ساتھ تو اسم التفضیل کا سیگا مفرد اور مذکر ہونا ضروری ہے اگلا پڑھیں مفضل علیہ محضوف ہو مفضل علیہ جو ہے وہ محضوف ہونا چاہیے اس میں بھی تیسرا پڑھیں اسم التفضیل کا مضاف علیہ مفضل کے عدد و جنس سے مطابقت رکھے ویری گوڈ یعنی اس کا جو مضاف علیہ ہے اصل میں اس کی مطابقت ہونی چاہیے کس کے ساتھ مفضل کے ساتھ جی جیسے اب اس میں کس کی ہو رہی ہے مطابقت طریقہ کی ہو رہی ہے القرآن اعظم مرشد مرشد کی ہو رہی ہے کس کے القرآن کے ساتھ جی اوکی اب لاس پوائنٹ پہ ہم جاتے ہیں اسم تفضیل کا سیقہ عدد اور جنس میں مطابقت اور غیر مطابقت دونوں طرح درست ہے مفضل علیہ جو ہے وہ محضوب ہونا چاہیے تو دیکھ لیں کہ مفضل علیہ ہر حال میں محضوب ہے سوائے پہلی کنڈیشن کے جس میں نہ ال ہے نہ اضافت ہے وہاں من اقسلانہ ضروری ہے باقی میں نہیں آئے گا وہ اچھا لانس والے میں آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کا جو اسم تفضیل مرفع اسم کے ساتھ مضاف بن رہا ہے وہاں پر جو مطابقت ہے جنس اور عدد کی وہ ہو بھی سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی دونوں طرح درست ہے الحمد للہ یہ تو میں نے آپ کے سامنے چارٹ کو explain کر دیا یہ اس متفضیل کا چارٹ ہے کہ عدد میں اگر کہیں یہ جمع مکسر آ جائے تو افائل 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 مونس کا فعل 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 لیکن آپ کو اکثر سامنا صرف واحد کہے کرنا ہو آپ کو جو اکثر سامنا کرنا ہو گا وہ واحد کا ہوگا پریشانی کی تو بات ہی نہیں ہے زیادہ استعمال یہ اسی طرح ہوتا ہے اوکے پڑھیں ذرا آیت کیا ہے قل حل ننبعوكم بالأحسرین اعمال اخسرین اخسرین اکسرین اخسرین اچھا خواف اخسرین جی اعمال مجھے بتائیے اس میں اسم التفضیل کا سیغہ کونسا ہے اخسر اخسرین ہی ہے اخسرین ہی ہے اللہ مجھے معاف کرے یہ جو کاپی کرنے میں مجھ سے غلطی ہوگی یا اللہ مجھے معاف کرنا اس میں احبو اسم التفضیل ہے اس میں کیا ہے احبو اسم التفضیل ہے اور یہ اخسرین ہے مادہ ہے ہاں بابا اور یہ ہے اخسرین خوا سیم را اب یہاں دیکھیں ال سے آیا ہے نا تو ال سے آنے کے بعد مفضل علی بھی جو محضوف ہے ٹھیک ہے اور یہ پھر جمع بھی ہو گیا ہے اب دیکھیں یہاں کیا ہے یہاں وہ موجود ہے مفضل علی من نا من حرف جل یعنی جب یوسف و السلام کے بارے میں ان کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی انہوں نے کیا کہا یوسف و اخوہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یوسف اور اس کے بھائی اس کا بھائی یعنی یہ بن گیا مبتداء ٹھیک ہے اور یہ ہے خبر حبو الہ ابینہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں ہمارے مقابلے میں من نا ہمارے مقابلے اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ ال کے بھی بغیر ہے مرقب اضافی بھی نہیں ہے اس لیے تو واحد آیا ہے جبکہ مبتداء مسننہ ہے مسننہ ہے نا دو بھائی ہے ٹھیک ہے اس لیے تو مبتداء بشک مسننہ ہے لیکن خبر جو کہ اضافت کے بغیر ہے اور پھر جو مفضل علیہ وہ موجود ہے مینہ عرف جر کے ساتھ اس لیے وہ واحد ہی آیا ہے اور مذکر آیا ہے اب بتائیے اس میں کون سا اسم التفضیل ہے اس میں اسماؤن ہے اسماؤن کبھی بھی اسم التفضیل نہیں ہوتا یہ تو پورا پورا نام ہے اس میں بتائے مجھے وصف کی کوئی بات ہے نہیں نہیں یہ تو نام اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے اسم نام ہی ہے نام ہوتا ہے بتائیں نام میں کوئی وصف والی کوئی چیز موجود ہے نہیں سر حسنہ ہے ہاں جی حسنہ ہے فولا کے وزن پر ٹھیک ہے فولا کے وزن پر کیوں آیا ہے یہ اب دیکھیں مونس کیوں ہوا ہے جبکہ ہم پڑھتے آرے مونس اس لیے ہو گیا کہ جو مفضل ہے وہ مورب باللام موجود ہے جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے مورب باللام ہے اور جو مفضل آلی ہے اس کا تذکرہ کوئی نہیں ہے وہ موجود نہیں ہے اور یہ مونس کیوں ہوا ہے کیونکہ الاسما غیر آقل کی جمع ہے الاسماع الحسنہ جمع غیر آقل ہے اس لیے یہ واحد مونس مورب باللام ہو کر اس کو فالو کر رہا ہے اگر ہم اگلی آج میں پڑھیں تنزیلم ممن خلق الارض والسماوات الولا اب یہ اولا پھر فولا کے وزن پر ہے ٹھیک ہے آلی آل ان سے یعنی بلند بلند جو ہیں یہ پھر واحد مونس آیا کیوں السماوات کی فضیلت کے طور پر مرکب توصیفی کنسٹرکشن میں استعمال ہوا ہے یہ بھی مرکب توصیفی کنسٹرکشن ہے موصوف حسنہ اس کی صفت پیارے پیارے نام السماوات الولا اب یہاں پر یہ بھی کیا ہے موصوف اور الولا صفت ہے اب السماوات یہاں منصوب ہے اور الولا چونکہ مبنی اسم ہے اس لیے ہم اسے بھی منصوب منصوب کہیں گے کیونکہ صفت اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے الحمدللہ یہ تو آج کا لیکچر تھا کوئی لمبا لیکچر نہیں تھا مختصر لیکچر تھا اور اسم تفضیل آپ کو پہلے سے معلوم تھا بس اس کی تھوڑی سی ہم نے آپ کے سامنے یوں سمجھیں کہ اس کو نئے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے چند چیزوں کو آپ کو دکھایا ہے کیونکہ آپ کو قرآن میں نظر آئے گا یہ تو پہچاننا کیسے آپ کو یا تو یہ آپ کو افعلو کے وزن پر ملے گا مذکر یا پھر جیسے ابھی آپ نے دیکھا فعلاء کے وزن پر ملے گا معنص تو یہ ایسے ہی آپ کو قرآن میں ملیں گے اور میرا جہاں تک گمان ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے اب تک بیس سپارے جو میں نے عراب کی کروائے ہیں میرا خالق ہے کہ مجھے جو یاد پڑتا ہے اگر میں گلتی نہ کر جاؤں کوئی نوے پرسنٹ سے زیادہ جو ہے یہ واحد ہی آئے ہیں بہت کم جگہ ہیں جہاں یہ جمع میں کنورٹ ہوئے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ سے برکتوں کی دعائیں ہیں آپ سب کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے لیکچر بھی انشاءاللہ بہت جلد ہوگا کیونکہ اب صرف آپ کے سامنے انفرمیشنز آ رہی ہیں بہت ساری چیزیں آپ کر چکے ہیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ